السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہاپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور ویلکم بیک ٹو اینا در ویلوگ آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں ہم صبح سے یہاں ٹائم ہو رہا ہے ٹین او کلوک اور ابھی ابھی میں اٹھی ہوں ای جس ٹیک شاور اور اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں نیچے ویسے یہ روٹین کا ویلوگ ہی ہے لیکن آج میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ویڈیو کوئرن تک لازمی دیکھئے گا اور میں آپ سے بھی کچھ سیجیسٹنز لینا چاہ رہی ہوں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں ویسے ایک سال سے زیادہ ہو گیا مجھے یوٹیوب پہ میں ویلوگ وغیرہ اپلوڈ کرتی رہتی ہوں لیکن مجھے اتنا اچھا رسپونس نہیں مل رہا کیونکہ اکثر میری ویڈیوز پہ ویوز تو اچھے آ جاتے ہیں لیکن ایک ویڈیو کے بعد دوبارہ سے ڈاؤن ہونے لگ جاتے ہیں آئی ٹھنگ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا اسی لئے ایسا ہوتا ہے کیونکہ آپ سبسکرائب کریں گے بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو ہی میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے گی اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اچھا تو یہاں میں بنا رہی ہوں بریکفرسٹ ساتھ صرف لوگز بھی لے کے چلتے ہیں اور ہم اپنی باتیں بھی کرتے ہیں بریکفرسٹ میں میں بنا لوں گی اوملیٹ ویسے یہاں میں نے انڈہ توڑنے کی بہت کوشش کیے لیکن وہ مجھ سے ناکام ہی رہی پتہ نہیں کیا ہی بنا دیا تھا میں نے عجیب سا مجھ سے ٹوٹا ہے ایگ اور بس پھر میں ایک کو فرائی کر لوں گی اور آپ لوگوں سے یہ سجیسشنز لینے تھی کہ میں کس طرح کا کونٹنٹ اپلوڈ کروں کیونکہ فیلال تو میں یونیورسٹی نہیں جا رہی گھر میں ہوں فری ہوں تو اسی طرح کی ڈیلی روٹین ویڈیوز بناتی رہوں ریز ڈیزائننگ ویڈیوز بناوں یا کس طرح کی ویڈیوز دیکھنے آپ کو پسندے آپ مجھے ضرور سجیسٹ کریں کومنٹ سیکشن میں میں سب کے کومنٹس پڑھتی ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگ کے اچھے اچھے کومنٹس پڑھ کے تو میں ٹرائے کروں گی آپ لوگ کو جس طرح کی ویڈیوز چاہیے میں اسی ریلیٹڈ ویڈیوز بناوں کیونکہ سٹارٹ میں تو میں نے ساری مکس ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں آئی ٹھنک نیل آٹھ والی بھی اور ڈریس ڈیزائننگ کی کوکنگ کی ولوگز وغیرہ لیکن ولوگز اور ڈریس ڈیزائننگ پہ اچھا ریسپونس آ رہا تھا تو فیلال تو میں انہی دو چیزوں کو کونٹینیو رکھ رہی ہوں اور جہاں تک کوکنگ کا ہے تو وہ ولوگز کے اندر ہی آ جاتی ہے جیسے ڈیلی روٹین میں ہم کیا بناتے ہیں انشاءاللہ اسٹا اسٹا اس کی ریسپیز وغیرہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں کی جس طرح سے میں پہلے اپنے پریویس ولوگز میں کرتی رہتی تھی تو چلتے ہیں اپنے ولوگ کی طرف واپس یہاں پہ میرا بریکفرسٹ بن گیا تھا ہم نے بریکفرسٹ کر لیا اور سب سے پہلے تو this is for you my viewers my subscribers my youtube family یہ آپ کے لئے مومی تھا کیجئے کیونکہ میں آپ کے ساتھ ایک good news شیئر جو کرنے والی تھی وہ یہ ہے کہ میرا result آ چکا ہے الحمدللہ final 8 semester کا مطلب کہ چار سال بی ایس کے complete ہو گئے now i am graduated الحمدللہ اللہ تعالی کا بہت شکر ہے اور الحمدللہ overall result بھی اچھا آیا ہے سو میں بس اللہ تعالی کا شکر ادا کر رہی ہوں میں بہت خوش بھی تھی لیکن ابھی future کا پھر بھی میں سوچ رہی ہوں کہ آگے مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں so philal تو میں اسی tension میں ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ اپنے vlogs میں تو پھر سے واپس آتے ہیں اپنے vlog میں اور یہاں اثر کی نماز کے بعد ہم جا رہے تھے قرانحانی تھی وہاں پہ اور یہاں آپ میرے ساتھ میریہ ٹاؤن کو بھی وزٹ کر لیتی ہے اگر ابھی تک آپ یہاں نہیں آئے تو یہ آپ کہیں دور سے میرا vlog دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے ہمارا ٹاؤن اور یہاں میں پہنچ چکی تھی پھر ہم اندر چلے گئے ماما بھی آ گئی تھی اور ہم نے سبق وغیرہ پڑھا اس کے بعد جب باہر آئے تو اتنا اچھا موسم ہو گیا تھا بالکل کالے بادل آ گئے تھے اور تھنی تھنی ہوا چل رہی تھی کافی اچھا موسم ہو گیا تھا اللہ کا شکر ہے اور پھر ہم آستہ آستہ واغ کرتے کرتے بس گھر چلے گئے یہاں آپ دیکھیں کتنے اچھے کلاوڈز آئیں اور پہنچنے کے بعد میں نے ایک راؤزرز کی سٹیچنگ کر لی تھی کیونکہ میں نے ڈریسز دینے تھی کسی کو اور کٹنگ وغیرہ تو میں نے اپنے لاسٹ vlog میں آپ کو دکھائی تھی تب میں نے کر لی تھی لیکن بس ایک ٹراؤزر سے بنا تھا شرٹ پھر بھی رہ گئی تھی تو یہ میں نے اگلے دن بنا لی اور یہاں پہ اب رات کے کھانے کی تیاری چل رہی ہے آج میری سسٹر بھی آئی تھی ہمارے گھر تو انہوں نے کہا کہ میں ہی بریانی بنا لیتی ہوں ویسے ان کے ہاتھ میں بہت مزے کا کھانا بناتی ہے مطلب کچھ بھی بنا لے بہت مزے کا بناتی ہے دن کو تو ماما نے بنا لی تھی چکن کڑائی اور جو کڑائی کچھ بچ کئی تھی تو رات میں اسی میتے وغیرہ لگا کے رائس کی اور کچھ بریانی پاورڈر وغیرہ اٹھ کر کے بریانی بنا لی اور لٹریلی یہ بہت ہی مزے کی بنی تھی مطلب کہ ابھی پھر سے میرے موں میں پھانی آ رہے اور مجھے یاد آ رہی ہے بیسے ہر کسی کی اپنی پسند ہوتی ہے لیکن مجھے سالن اور روٹی سے زیادہ رائس ہو جائیں یا میکرونی پاسٹا وغیرہ اس طرح کی چیزیں پسند ہیں تو مجھے تو بہت ہی مزے کی لگتی ہے بریانی پھلاو یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو کیا پسند زیادہ لیٹ می نو ان دا کومنٹ سیکشن کیونکہ ہمارے گھر میں بھی سب کی چوائزز ہے زیادہ لوگ تو چاول والی سائٹ پہ اور کم ہی سالن اور روٹی والی سائٹ پہ جاتے اور یہاں ہماری بریانی تیار ہو چکی تھی یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے دکھنے میں یہ کتنے مزے کی لگ رہی ہے پھر ہم نے کر لیا تھا ڈینر ایکچلی ڈینر تو جلدی ہی تھوڑا کر لیا تھا کیونکہ اس پہ اتنا ٹائم ہی لگا تھا چیکن تو پہلے سے ریڈی تھا بس رائس ہی وائل گئے تھے اور اس کے بعد پھر ہم چلے گئے تھے بزار اور بزار کیوں اتنی رات کو گئے یہ بھی امپورٹنڈ ہی تھا کچھ تو اسی لیے وجہ میں آپ کو نیکسٹ ویلوگ میں بتاؤں گی انشاءاللہ اور یہ بھی دکھاؤں گی کہ ہم بزار سے کیا کیا لائے سو سیو اندھے نیکسٹ ویلوگ تیل دن ٹیک کیئر با بائے اللہ حافظ